موسیقی ملو جیشن ہم دوستو سوگت ہے آپ کا کوڈن ڈالپ کی نئی ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم جاوہ کے مین پوپک کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے اوپس کونسپٹ تو اوپس کونسپٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور یہ کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اوپس کونسپٹ کے بارے میں تو ہم کیا بات کریں گے ہم اندس پی پی ٹی ویل لرن آباوت تاب بیسکس آف اوپس ہم اوپس کے بیسکس کے بارے میں پڑھیں گے جو کی اوپس کی فل فرم ہوتی ہے اوپچیکٹ اورینٹڈ پروگرامن سسٹم ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے یہ یہ ایک پیراڈیگم ہوتا ہے جو ہم کو کونسپٹ پروائیڈ کراتا ہے جیسے کی انہریٹنس ڈاٹا بینڈنگ اور پولی فارمیزم اور بہت کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اوپس کونسپٹ اس کے اندر ہم کیا کیا بڑھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سیمولا کیا چیز ہے پھر ہم دیکھیں گے سمول ٹاک کے بارے میں اس کے بعد ہم اوپس کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم اوپچیکٹ کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم کلاس کے بارے میں دیکھیں گے پھر انہریٹنس کے بارے میں دیکھیں گے پولی فارمیزم کے بارے میں دیکھیں گے پولی مورفیزم کے بعد ہم دیکھیں گے ابسٹرکشن کے بارے میں پھر اس کے بعد انکیپسولیشن کے بارے میں کپلنگ کے بارے میں کوہیزن کے بارے میں ایسوسییشن کے بارے میں اور اگریکیشن کے بارے میں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سب سے آخری میں کم پوزیشن کے بارے میں تو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیمولا کیا چیز ہے سیمولا ایزا کنسیڈر تھا فرسٹ اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج سیمولا ایک جو مانس سیمولا کو مانا جاتا ہے سب سے پہلے اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج ٹھیک ہے تب پرگرامنگ پرادیگم وہ ایزا کنسیڈر تھا جو اوپس کے اندر کیا ہوتا ہے جو بھی پرگرامنگ ہے اس کو ایک اوبچیکٹ کے درود پرزینت کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم ٹولی اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج کہتے ہیں یہ ہے سیمولا سیمولا کیا ہے یہ کئی بار انٹریوز کے اندر میں پوچھا جاتا ہے سیمولا کے بارے میں سیمولا ہے یہ سب سے پہلی اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج یہ سمولٹو کنسیڈر کرتے ہیں فرسٹ ٹولی اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج اور سیمولا کیا تھی وہ مانا جاتا ہے اور یہ کنسیڈر کرا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پوپولر اوبچیکٹ آرینٹیڈ لینگویج جو ہے وہ ہے جاوہا سی ہیش پی ایچ پی پائی ثن سی پلس پلس اور بہت ساری لینگویج ہیں جو اوبچیکٹ آرینٹیڈ ہیں ٹھیک ہے تب میل ایم آف اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ is to implement ریال ورڈ انٹیٹیز ٹھیک ہے جو اس کا میل ایم آف اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج کا وہ یہ ہے کہ ہم اپلیمنٹ کرا سکے ریال ورڈ انٹیٹیز کو جیسے کی اوبچیکٹ آرینٹیڈ پرگرامنگ لینگویج ایبسٹرکشن ایرہینٹنس پولی مورفیزم اور بھی بہت کچھ ٹھیک ہے یہ ہے اسمالڈ ڈاک کے بارے ہو ہم دیکھتے ہیں اوپچیکٹ آرینٹی پرگرامنگ لینگویج ہے کیا چیز ابھی تکم اوبیکٹ آرینٹی پرگرامنگ لینگویج سنن جا رہے ہیں ایسے ہم بلا کے تھو یہ وہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہی اوپس ہے کیا آپجیکٹ آرینٹی پرگرامنگ لینگویج کہا ہے یہ ریال ورڈ انٹیٹیٹیز جو ابھی تکم پڑھے جا رہے ہیں جیسے کی پین، چیئر، ٹیبل، کمپیوٹر، وچ اور بہت ساری چیز ہے سی پیو وغیرہ بھی جس کو بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ سب object oriented ہے ٹھیک ہے object oriented programming is a method ٹھیک ہے object oriented programming language is methodology اور paradigm to design a program using classes and object ہم کوئی بھی program کو design کر سکتے ہیں اس کے classes اور object کے طرف وہ ہوتا object oriented programming language ٹھیک ہے سب سے بیسک ہے کی ہم what is object oriented programming language جس کو ہم جس پروگرام کو ہم design کر سکیں classes اور objects کے طرف وہ ہوتا object oriented language ٹھیک ہے it simplifies software development and maintenance by providing some concept انس کے جو concept ہے وہ کیا ہے object ہے ٹھیک ہے class ہے جس کے طرف اس کو define کر سکتے ہیں inheritance ہے polymorphism ہے abstraction encapsulation ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں میں آگے بتا ہوں گا define کروں گا انس کو ٹھیک ہے اور کیا اس کے اندر اور بھی بہت چیزیں جیسے کی کپلی کوہیسن association aggregation اور composition ٹھیک ہے یہ سب یہ سب اوپس کا important parts ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا diagram ٹھیک ہے سب سے پہلے object ہوتا ہے جو اس کا basic ہے وہ ہے object اس کے بعد class پھر اس کے اندر inheritance اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم polymorphism بھی کچھ کر سکتے ہیں abstraction اور encapsulation یہ سب object پروڑنگ ایک طریقے سے پیکھ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے object کے بارے میں کیا object ہے کیا چیز any entity that has state and behavior is known as an object کوئی بھی entity جس کا state ہے اور behavior ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو object کہیں گے جیسے کی ایک chair pen یک table ایک keyboard ایک pipe اور بہت ساری یہ important لائن ہے اور ہم دیکھتے ہیں object کے بارے میں an object can be defined as an instance of a class ہم object کو ایک class instance بھی کہتے ہیں an object contains an address and takes up some space in the memory object کیا کرتا ہے اس memory کے اندر ایک address جس کو space بولتا ہے object can communicate without knowing the detail of each others object ایک دوسرے سے connection کر سکتا ہے object ایک connection بنا سکتا ہے دوسرے object کے ساتھ بینہ کسی detail کو جانے ہو ہے the only necessary thing is the type of message accepted and the type of response returned by the object object کا کام کیا ہے ? وہ ایک message کو accept کرتا ہے اور response کرتا ہے اس کے اس کا color دیکھ color different ہوتے کتے کو color پچان سکتے اس کے نام جو نے اس کو نام دے رکھا یا اس کی جو breed ہے اس کے طرح اور جو بھی اس کا face وغیر ہوتا ہوتا ہم کتے کو پچان لیتے ہے ٹھیک ہے اس کا کچھ behavior بھی ہوتا ہے کی wagging پونچ کو ہیلانا موکنا اور کھانا ٹھیک ہے ان سب کے طرح ہم ایک کتے کو define کر سکتے اس میں ڈاغ ہوا کلاس اور یہ باقی سب چیزیں ہیں اس کی object ہم دیکھتے نا کلاس کے بارے تو collection of objects is called class objects کو collection کر نا ہی class ہوتی ہے جیسے کی ہم نے class بنائے dog کے نام سے اس کے اندر parking پونچ کو ہیلانا اس کا color اس کا یہ سب چیز کیا آگی اس کے object اور it is logical entity یہ logical entity ہوتی ہے ایک class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object کسی object کا blueprint کو class بولتا ہے memory allocate کرتا ہے object memory لیتا class کوئی memory نہیں لیتا کوئی بھی جگر نہیں لیتا اب ہم بات کرتے ہے inheritance کے بارے میں جو کی ایک part ہے oops کا when one object acquires all the properties and behaviors of a parent object اگر کوئی بھی main class اور دوسری class بنائی ہے اور پہلی class سے کچھ entities لے رہا ہے وہ inheritance ہوتا ہے جیسے کی ہماری ممی اور ہمارے پاپا کے جو بھی ہمارے اندر گھونا آتے ہیں اس کو inheritance بولتا ہیں اسی طریقے سے main parent class ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی sub class بنائی ہوتی ہے اور اس main class کے اندر سے کوئی رن ٹائم پولی مورفی سم ٹھیک ہم اس کو use کرتے ہیں رن ٹائم پولی فورمی سم ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں پولی فورمی ہوتا کیا ہے ایک task is perform in different ways ایک کام کو الگ طریقے سے perform کرنے کو it is also known as پولی مورفی سم جیسے کی ہم کوئی ایک کام اس کو ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے ڈیفرین کر سم اس کو ہم پولی مورفی سم کہیں جیسے کی کسٹومر ڈیفرین ایک کسٹومر کو ہم الگ طریقے سے کسی بھی سم لینے کے لیے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے شروع کر سم شیپ ٹرینگل رکٹنگل ایک سم ایک 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 سم ایک ایک اس کا ایک 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 اب دیکھتے ہیں اب اب ہم اب دیکھتے ہم اب کسی کوئی بھی جو چیزم کوئی پروگرام کر اس کے اندر کچھ ایک پورٹن ڈاٹا ہوتا اس کو ہم آیڈ اور وہ فنکشنلیٹی ہے کہ وہ اس کو شو کرتے ہیں اس کو ابسٹیکشن بولتے ہیں مطلب کسی بھی چیز کو چھپانا اور چنیندہ چیزوں کو دکھانا سب چیزوں کو نہیں دکھانا چنیندہ چیزوں کو دکھانے کو ابسٹیکشن بولتے ہیں جیسے کی فون کال we don't know the internet processing جیسے کی ہمنا فون کال کا ایک ہے وہ دکھائے لیکن اس کے لئے کارٹ کوٹ نہیں دکھا ہے in java we use abstract class and interface to achieve abstraction interface کو use کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو ہم اس کی پوری کی پوری functionities نہیں دکھائیں گے لیکن ہم اس کی functionities کو use کریں گے اس کو ابسٹیکشن بولتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان کیپسولیشن کے بارے binding اور wrapping code and data together into a single unit کسی بھی data کو ایک ساتھ رکھنا اور اس کو لپیٹنا ایک سنگل unit کے اندر اس کو ہم ان کیپسولیشن بولتے ہیں جیسے کی ایک کیپسول کے اندر دو طریقے کی دوائی ہوتی ہے جس کو ہم کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں java class is the example of encapsulation جو java کی کلاس ہے وہ encapsulation کا example ہے java bean is the fully encapsulated class because all the data members are private here جو java bean ہے اس کے اندر وہ پورا ایک encapsulated class کا example ہے کہ اس کے باپی سارے members private data members اب ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں coupling کے بارے میں coupling کے چید ہوتی ہے coupling refers to the knowledge or information coupling کس چیز کو ریفر کرتا ہے knowledge or information and dependency of another class کسی دوسری کلاس کی knowledge information and dependency کو ہم coupling کہتے ہیں جیسے کی it arise when classes are aware of each other ایک کلاس دوسری کلاس کے actions کو perform کرتے ہیں اس کو ہم coupling کہتے ہیں یعنی کہ دو کلاس ایک action perform کرتے ہیں مل کر ٹھے گیا اس کو ہم coupling کہتے ہیں بیسی کے لئے ٹھے گیا if a class has the detail information of another class there is strong coupling اب ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس کی پوری detail information ہے تو وہ coupling کا ایک example ہے ٹھے گیا in java we use private, protected and public modifiers to display the visibility level of a class java کے اندر private, protected and public modifiers کا use کرتے ہیں کسی دوسری کلاس کی label کا visibility show کرتے ہیں کیا کہ وہ public یعنی کہ وہ private انہیٹنس وغیرہ کسی دوسری کتے ہیں تو ہم public modifiers کہ وہ کتنا اچھا ایک دوسری کتے ہیں تو وہ ایک کپلن کا example you can use interfaces for the weaker coupling we use the weaker coupling because there is no constant implementation ہم اس کے اندر کوئی concrete نہیں کرتے ہیں implementation ہم بات کرتے ہیں cohesion 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 کے اندر کیا ہے کہ جو weekly cohesive method ہوگا وہ کیا کردہ ہے وہ task میں separate کردہا اس کو separate کردہا ہوں تو وہ سنگر سے double جاگا کیسے ki java.io ہے input or output یہ ہے ہائیی کوئیسی پیکیج ہے بیکوز اس کے اندر input or output related classes and interfaces ہوتے ہیں اور دوسرا ہے tava java.util package یہ weaker cohesive package ہے کیونکہ اسی ہے کیونکہ یہ بیکوز ان related classes and interfaces یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتے اس کی گراسی اور انٹر فیسز یہ ہے کوئیسن کا ایکس آب ہم بات کرتے ہیں اسوشییشن کے بارے میں اسوشییشن کا مطلب کیا ہے تو اس کے اندار ہم تھوڑی پولیٹیکل بات کریں گے تو اسوشییشن ریپریزینٹ تھا ریلیشنشپ بٹوین تو ابچکٹ سے ہے اسوشییشن کیا کرتا ہے وہ ایک ریلیشنشپ کو ڈیفین کرتا ہے اس کے اندار جیسے کی ایک اپچکٹ کیا کرتا ہے کοι آپ جانٍ اپچکٹ سیاست Anger ہیں جیسے کی اپچکٹ کے ساتھ سا دے اپچکٹے سا داخل چیلے چام سیکسے بہرت سارے اپچکٹ سے وہ اسی اپچیکٹ سے ت سا داعیں گے وہ اسی بالمinki poem انٹر فیساس گھو، یہاں پر چار طریقے کے بات کرسکتے ہیں ایک اپچکٹ کے ساتھ سا دخواستے ہیں ایک اپچکٹ بہت سارے اپچکٹ کے ساتھ سکتا ہے اپچکٹ سارے اپچکٹ کے ساتھ سکتا ہیں اور بہت سارے افیاد کے ساتھ ہو سکتے ہیں جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں political example جیسے کہ let's understand the relationship with real-time examples جیسے ایک country کا ایک پردان منتری ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگیا country اور پردان منتری one to one ہوگئے ٹھیک ہے ایک prime minister کے بہت سارے ministers ہوتے ہیں تو پردان منتری اور ministers کا relation ہوگیا one to many پردان منتری ایک minister بہت سارے بہت سارے MPs کا ایک prime minister ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ممبر آف پرلیمنٹس کا ایک ہی پردان منتری ہوتا ہے MPs جس کی پارٹی کے سب سے ایک پردان منتری ہوتا ہے اسی ہی prime minister ہوتا ہے تو یہ many to one کا relation ہوگیا اور many ministers can have many departments ایک minister کے پاس بہت سارے department ہو سکتے ہیں جیسے کہ منیسٹی شودے کے پاس بہت سارے association can be undirectional اور padirectional یہ undirectional بھی ہو سکتا ہے اور یہ padirectional بھی ہو سکتا ہے یہ important line aggregation is a way to achieve association aggregation ایک طریقہ ہے یا ایک راستہ ہے association تک جانے گا aggregation represent the relationship where one object contains other objects aggregation represent کرتا ہے ایک relationship کو جہاں پہ ایک object کو ایک object بہت سارے اپریکٹس کے بس سارے ٹھیک ہے اور it represent the fake relationship between objects یہ کیا درشاہتا ہے یہ درشاہتا ہے کہ ایک object کے بہت سارے fake relationship کے بارے میں بھی یہ پتاتا ہے it is also termed as a has a relationship in java یہ relationship بتاتا ہے جاہا کے بارے میں اور کچھ بہتا ہوتا ہوتا ہے جیسے کی پچھلے میں چاہہ ترین کی کیا بتا رہے تھے تو یہ انہیں کو چوئن کر کے یہ association تک چاہتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی inheritance انہاریٹنس کے طرح یہ relationship بیلڈ گرتا ہے اور ان کو reuse کرتا رہتا objects کو پاکی میں اس کو example کے طرح اور اور کسی کی سوائے میں ہے گا بسیکلی aggregation کا فارم کیا ہے یہ association تک جانے کا رسطہ بلاگ aggregation کے ترونے association بناتے ہیں اور aggregation کرتا کیا ہے یہ کیا کرتا ہے انہاریٹنس میں relationship بیلڈ کرتا ہے اور ان کی ساری کی ساری objects کو reuse کرتا رہتا ہے انہاریٹنس کو use کرنے سے یہ relationship بلڈ گرتا ہے بس یہ ہوتا ہے aggregation کے بارے اب دیکھتے ہیں composition کے بارے تا composition is also where to achieve association association چاہنے کا رسطہ composition ہے ٹھیک ہے aggregation بھی association تک چاہنے کا رسطہ تھا اور composition بھی association تک چاہنے کا رسطہ ہے ٹھیک ہے تا composition represents a relationship where one object contains other objects as a part of a state اس کے اندر بناتے ہیں جسے کہ وہ ایک state کے throat ٹھیک ہے تیاری تا ایک مجبوط relationship ہوتا ہے کس کس کے پیچھ پیچھ مجبوط کس کس کے مجبوط کس کس کے پیچھ پیچھ کس 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 پیرنٹ object کو تیلی کر دیا چیل object اپنے آپ تیلی ہو چاہے گا ٹھیک ہے یہ کمپوزیشن یعنی کہ relation مجبوط نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو ختم ہو چکی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو سارے شیئر کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو کے اندر چونسا بھی پارٹ سمجھ میں نہیں آنا تو اکلی ویڈیو کے اندر اس پارٹ کو اور اچھے سمجھانے کی کوشش کروں اگزامپل کے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اس پر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیو پہل آئکن ڈیٹ کریں جس سب کے پاس نوٹیفکیشن آج جائے دوستو